ہلو دوستو میں آمد کمار ڈھالیا سواگت کرتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل سکشا کے منچ پر اور آپ لوگوں سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب چینل یعنی کہ آپ کا میں بار بار جو بولتا ہوں وہ اس لئے کیونکہ یہ واقعی یہ جو سکشا کا منچ ہے اور جتنے بھی جو ابھی تک ایک ایک ہزار اکسٹھ لوگوں کی جو فیملی بنی ہیں یہ واقعی مجھے بہت بہت ایک اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت پیار دیا اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت تیجی سے گروہ کر رہا ہے بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے جو میرے پیارے بچے ہیں جو اس سمیں میرے سے کلاس میں پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے بھی اور جو نہیں پڑھے ہیں یا جو اب اس سمیں اس منچ کے جگہ پر ہم لوگ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو میں ان سبھی سے بھی ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ بچوں جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو بس میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزاریس یہ ہے کہ اپنی کوپی اور پین ساتھ میں بلکل اپنے رکھ لیں اور جو آپ کو یہ سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ان سبھی چیزوں کو پوری طرح سے نوٹ کرتے رہیں کیونکہ یہ ہی ہیں جو آپ کو ایکزام میں رکھے ہوئے بھی ملیں گے اور بچوں جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کی بھروسہ بلکل نہیں توڑوں گا اور جتنے بھی جو بھی کنٹینٹ ہے بہت ہی اچھے سے بنا کر آپ کو یہاں پر سرب کر رہا ہوں تو کوسیس کرنا جس طرح سے میں ان سبھی سٹڈی مٹیریل کی بہت ہی اچھے طرح سے عجت کر رہا ہوں تو آپ بھی ان سب چیزوں کی عجت کریں اور اپنے دوارہ جو بھی چیزیں ہیں کچھ ہم بہت اچھا سوچ لیتے ہیں تو کچھ اچھا سوچنے کے چکر میں کبھی کبھی گلت سوچ لیتے ہیں تو ایسی بھی بہت سارے بچے ہوتے ہیں پر بچے جب کوئی چیز ہمیں میں نہ آئے تو جو سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کم سے کم اس کی سن لینی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی ہے گجاری سے کہ بھئیہ جادہ سے جادہ اس چینل کو جتنا آپ بڑا بناوگے اور جادہ سے جادہ جتنی آپ ویڈیو کو دیکھوگے یہ چینل اتنا ہی اچھا گروہ کرے گا اور یہ آپ کی بنائی ہوئی جو فیملی ہے یہ ایک دن بہت ورات بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں سہیوگ آپ کا ہونا بہت جروری ہے اور آپ کے سہیوگ کے بنا یہ کار یہ پورا ادھورہ ہے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں جیسے کی اب یہ آج کی جو کلاس ہے یہ سکشہ کا منچ آج یہ کرنٹ افیر کی تیسری کلاس ہے اور میں چاہوں گا کہ جادہ سے جادہ لوگ اس سے جڑے ہیں اور جادہ سے جادہ لوگ اس کو دیکھیں تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرین ہاؤس گیس جو اتسرجن کے گھٹک بنتے ہیں وہ کون کون سے ہیں پر اس میں پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کون سا نہیں ہے تو بچوں ان میں سے کیول ایک نائٹروزن کو چھوڑ کر باقی نائٹروز آکسائیڈ میتھین اینڈ سی او ٹو یہ تینوں کے تینوں کی وجہ سے گرین ہاؤس گیس پوری طرح سے اتسرجن ہوتی ہے اب ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں بچوں یہ گرین ہاؤس گیس جو ہے اس کی بدولت ہی دیش یا پورے پرتھوی پر سب سے زیادہ انبیلینسڈ انوائرمنٹ یا انبیلینس پوری طرح سے یہ پریابرن پوری طرح سے ہو رکھا ہے کبھی جیدہ گرمی کا ہو جانا کبھی جیدہ تھنڈ کا ہو جانا کبھی جیدہ برسات کا ہو جانا یا برسات بلکل نہ ہونا یا گرمی بلکل لیٹ آنا یا پھر سردی بہت لیٹ آنا یہ سب جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب آزن پرتھ کے کارن یا پھر گرین ہاؤس گیس اتسرجت ہونے کے کارن یہ سب اس کے کارن ہو رہا ہے تو اس میں بھارس سرکار کے دوارہ اور بلکہ انتر راستے اس طرح پر بھی اس کا بہت بڑے لیول پر اس پر کام کیا جا رہا ہے اور ابھی جیسے کی کوپ ایک سمیلن ہوا ہے جو کی پسلی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوپ سمیلن ہوا ہے اور اس کوپ سمیلن میں بھارت کی پردھان منتری کو اس کا دھیقش بنایا گیا ہے تو چلیے اس کا رائٹ آنسر ہے دوسرا یعنی کہ نائٹروزن اس میں نہیں ہے تو چلیے اگلا سوال انٹر نیشنل ماؤنٹین ڈے ایز آبزرڈ آن ارثات یہ کب منایا جاتا ہے انتر راستے پروتی دیوس کب منایا جاتا ہے تو بھی یہ یہ منایا جاتا ہے پرتی ایک سال کے گیارہ دسمبر کو اب ایک چیز اور بھی ہے کہ ورطمان میں اس کو جو منایا گیا ہے تو یہ انتر راستے اس طرح پر تو منایا گیا ہے لیکن سمسیہ اس بات کی ہے کہ اس کو انڈیا میں تو منا رہے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے تو اس کا جو مقصد رکھا گیا ہے وہ وومین کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے وہ بھی ان وومین کو جو ماؤنٹین پر رہتے ہیں ماؤنٹین پر رہتے ہیں تو وہ پوری طرح سے ان کو ہیلڈی رکھنا ماؤنٹین پر رہنے والے ان کی گتی ویدھیوں کو جو ایک دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اس کو پوری طرح سے مینٹلی فیزیکلی فٹ رکھنا اور اس میں سب سے پہلا ٹارگیٹ جو بنایا ہے وہ وومین کو بنایا ہے اور یہی اس کی ٹھیم بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے گیارہ دسمبر تو نیکسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں نیکسٹ گرین آ سوری ورلڈ گرین سٹی آوارڈ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو یعنی کہ کس سہر نے جیتا ہے تو بچوں میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں سب سے پہلے آنسر آپ لکھ لیجئے اس کا رائٹ آنسر ہے ہیدر آباد اب ہیدر آباد تو رائٹ آنسر ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دیس ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا چلا گیا اور یہ ہمارا دیس یعنی کہ ہیدر آباد ہمارا دیس کی جو شہر ہے اس نے اس آوارڈ میں بازی مار لے اب کچھ بچے سوچتے ہوں گے کہ یہ گرین سٹی کیا ہے گرین سٹی وہ سٹی ہے جو پوری طرح سے ایک پریہ ورن سے سمبندی تھی یا پھر پوری طرح سے ایک بہت ہی ساف سترا جیسے کی آپ کو بھارت کے پریپکش میں اگر دیکھا جائے تو اندور سٹی ٹاپ رہے تو انتر راستے اس طرح پر اگر دیکھا جائے تو یہ ہیدر آباد ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر پوری طرح سے ایک جتنے بھی روڈ ہیں وہ پوری طرح سے گرین سے ہیں اس کے جو آؤٹر ہیں اس کی جو ڈیوائیڈر ہیں وہ پوری طرح سے گرین ری سے بھرے ہوئے ہیں اور ایوری ہاؤس ہیدر آباد کے اندر بہت ہی اچھے لیول پر ان سب چیزوں کو مہتو دیا گیا ہے تو ان سب چیزوں میں سب سے نمبر ون اسطحان پر آیا ہے آپ کے دیش کا ہیدر آباد تو چلیے اگلے سوال دیکھ لیتے ہیں اٹھارہ سے اکیس اکٹوبر دو ہجار انیس تک انٹر پول کی نبھے بھی مہا سبھا کا آئیوجن کہاں کیا گیا تو بچوں یہ جو کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے نئی دلی میں کیا گیا جو نئی دلی میں کیا گیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پچیس سال بعد آج پوری طرح سے پھر سے اس پر کام کیا گیا ہے انٹر پول کی نبھے بھی مہا سبھا میں اس پر کام کیا گیا ہے اور اس طرح سے یہ بہت ایسے لیول پر ہے لیکن اب کیوں کیا گیا ہے کیسے کیا گیا ہے اس کا کارن بھی ہے کیونکہ اب چناہ آوانے والے ہیں اور انٹر پول کی ساری کی ساری چیزیں جو ایک پرساسنک نون پرساسنک بہت ساری چیزوں پر لیول پر ہیں تو یہ کام کرنا بہت جروری بھی تھا یا تو یہ کام کانگریس نے کیا تھا یا پھر اب یہ بی جے پی لیکن ہمیشہ پارٹی کو دھیان میں نہ رکھ کر ہمیشہ اس کو پی ایم کو دھیان میں رکھ کر کام کیا جاتا ہے تو ورطمان پی ایم کون ہے نارندر موڈی تو انہوں نے اس کو کر دیا ہے کہاں نئی دلی میں تو اگلا سوال ہے انڈیا's فرسٹ کے والی سٹیکم سسپینس ان بریز واز بیل آن وچ ریور آن وچ ریور جاہر سی بات ہے کی یہ کس ندی پر بنایا گیا ہے یہ جو ندی پر بنایا گیا ہے یہ انجی ندی پر بنایا گیا ہے اس میں یہ میس ہے یہ اس میں ڈالنا تھا یہ کہیں کسی پہ بھی ہٹا کر اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن اصل میں جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے انجی ریور ریور انجی ریور ہے تو اس میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایک سیمپل سی یہاں جانکاری دینی ہے سب سے پہلے بچوں تو یہ ہے کہ جو سسپینشن بریز ہے یہ پوری طرح سے ایک کیبل پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ایک مالو بریز ہے اور اس بریز پر پوری طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا یا تو بیچ میں ہوگا یا سائیڈ میں ہوگا اور وہاں پر پوری طرح سے کیبل سے اس کو روکا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کبھی بھی دلی میں جاؤ گے تو تو وہ الگ الگ روپ میں ہیں تو ایسے بہت سارے بریز ہیں جو کیبل سے اس انڈیا میں اس کو کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کو یہاں پر سوال بنا کر کھڑا کیا ہے بچوں خاص بات اس قویسٹن میں یہ ہے کہ پہلی بار جمو اینڈ کسمیر کے اندر کسی سسپینسن بریز کو پوری طرح سے اس پر روکا گیا ہے اور یہ پہلی کیوں بات ہو رہی ہے یہ پہلا اس لیے ہے کیونکہ بریز بہت ہیں لیکن ایسا بریز وہ بھی ریل وے کے لیے خالی بنانا یہ پہلی بار ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس پر جو چلے گئی وہ ریل چلیں گی اور اس پر سے جو گجریں گی اور وہہ ندی ہے انج ریور کہاں ہے جمو اینڈ کسمیر میں ہے تو چلیے نیکسٹ پر چلتے ہیں ابدل لطیف راسد was elected as the new president of which country in 2022 تو یہ کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابدل لطیف راسد کس دیش کے ابھی حال فلحال میں نئے راست پتی نیوکت کیے گئے ہیں یا چنے گئے ہیں تو بھائیہ وہ ہیں اراک کے ٹھیک ہے کہاں کے ہیں اراک کے بنے تو اگلا پوائنٹ ہے which indian athlete has been banned for three years adopting a violation of the 2022 olympic اب سیمپل سا ایک question ہے اٹھ جاتا ہے کہ ایسا کیا ہے یا کون سی بھارتی athlete ہے جس کو پوری طرح سے ban کر دیا گیا ہے وہ بھی تین سال کے لیے کیا ہے اور وہ اب کسی olympic میں تین سال تک نہیں کھیل سکتی تو اس وقتی کا کیا نام ہے تو وہ ہے کرم پریت کور اصل میں یہ ایک اپنے دیکھا ہوگا ایک athlete میں ایک game ہوتا ہے جو disc جو گھوما کر جو فیکا جاتا ہے یہ اس کی خلاڑی ہیں تو کسی کارن سے اب تو جانتے ہی ہیں کہ کوئی فس جاتا ہے کسی کو فس دیا جاتا ہے لیکن بھگوان جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن اسے پوری طرح سے ڈاپنگ کے ماملے میں باہر کر دیا گیا ہے وہ بھی تین سال کے لئے چلی اگلا ہے سترہ اوکٹوبر یعنی کہ سیونٹین اوکٹوبر 2022 in which state did پی ایم نریندر موڈی start the distribution of چیف منیسٹر امریتم آیوش مان کارڈ سیمپل سی بات ہے یہ پوسن چار آئے کی مکھے منتری امریتم آیوش مان کارڈ کہ ویورن کا صبح آرہم کس راجے میں کیا گیا ہے اور وہ کس کے دوارہ کیا گیا ہے پی ایم نریندر موڈی کے دوارہ کیا گیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ گجرات میں کیا گیا ہے لیکن یہ جو کیا گیا ہے یہ ایک کانفرینس کے دوارہ کیا گیا ہے کس کے دوارہ کیا ہے کانفرینس کے دوارہ کیا ہے اور یہ ہے ایک ایسا کارڈ ڈسٹیبیوٹ کیا ہے جس سے پوری طرح سے جو ایک گریب ہے ان گریبوں کو ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ یا پھر اور بہت سارے ان کے ساتھ کچھ انہونی اگر ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرم کارڈ ہے اسی طرح سے کچھ جو اسرم میں ہیں وہ آئیس مان کارڈ میں بھی ڈال دی ہیں یہ چیز ایسا ہوا ہے تو وہ کہا سے کیا گیا ہے گجرات سے کیا گیا ہے تو یاد رکھنا ہے گجرات next point پر آتے which is the rank of the indian among two thousand sorry two one hundred twenty one countries in the global hunger index global hunger index بچوں global hunger index میں یہ بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں کی reason بھی بہت سارے ہیں اب reason کیا ہے کس پر کار کی reason ہے اس پر کوئی نہیں سوچتا بس اتنا سوچتے ہیں کہ چلو میں پہلے ایک بار اس کو ڈائرک لئے آپ کو بتا جیتا ہوں کہ کیا ہے پھر میں آپ کو clear کر کر سوچتا ڈائرک 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 سری سری لنکا چاہے پاکستان ہو چاہے افغانستان ہو چاہے آسٹریلیا ہو چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو مطلب اتنے بڑے بڑے دیسوں کو یا ایسے ایسے دیسوں کو مدد کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن اپنے گھر کی بھک مری نہیں جاری ہے تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ آخر آپ کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کو نہیں بلکہ باہر کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے لاب کیا مل سکتا ہے جبکہ دیس کا جو ایک ریزرب ہے جو ایک فورن کرنسی کا ریزرب ہے وہ ڈاؤن کی اسی دیسیوں کی سہیتہ بھی کرنی ہے یا پھر ان دیسوں کی سہیتہ کرنی ہے جس کے ساتھ ہمارے ایکنومیکل پولیٹیکل اور جیوگرپیکل پوری طرح سے ہمارے سمبن بہت اچھے ہیں جیسے کی رسیان کنٹری یہ بھی مان لیتے ہیں کہ سری لنکا کو بہت جرورت تھی بہت ہنگر انڈیکس کو پوری طرح سے فنس نہیں کیا جا سکتا ایسے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو اس طرح سے چیزوں کو کیا جاتا ہے ہر چیز پر یہ بات ہوگی لیکن یہ انڈین اکنومی کی اندر ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے گریبی یعنی پورٹی میں اس میں آپ کو چلتے ہیں نیکسٹ کویشن پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے which state has topped the large state category in the public affair index ارثہ simple سا ہندی میں ہم ایک بات دیکھ لیتے ہیں کون سا راجی بڑے راجی کی سرینی میں سیرس اسطحان پر ہے کس میں اسطحان پر ہے public affair index 2022 میں تو کلیر سی بات ہے بچو جو یہ public affair ہے اس میں تین لیبل پر اس پر بات کی گئی ہے پہلا economical دوسرا geographical اور تیسرا political اب اس میں ان تینوں کے اندر جس کا justice سب سے strong ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کسی کا گھر سے سمبند کھیت سے سمبند کسی بھی چیز سے سمبند یا کسی سمپتی سے سمبند کوئی بھی کسی پرکار کا اگر case ہوتا ہے تو سب سے پہلے نپٹارہ ہو جاتا ہے اکنومی کلیر چاہے وہ راجی ستر کا ہو یا پھر کسی ویکتی کا تروپ سے ہو سب کا ترنت ایک دم justice ملا ہے ارثات یہ جو میں justice بول رہا ہوں political بھی کیوں نہ ہو ان سب چیزوں میں جو ایک سب سے اچھا یوگدان یا جس نے سب سے اچھا کام کیا ہے وہ راجی کون ہے اس پورن کیا ہے ایسا کرنے میں کیول ایک راجی سیر اس تھان پر آیا ہے اور وہ ہے حریانہ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میرا فیوریٹ اسٹیٹ ہے حریانہ تو اصل میں کیا ہے اچھا فیوریٹ کیوں ہے کیونکہ بے باقی مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایک دم ترنت حاضر جواب اور بہت اچھے انسان ہے کبھی کبھی جو نیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بولی سے ان کے آواز سے تھوڑا سا ہچ کچا یا پیچھ ہڑ جائے لیکن ان کی آواز میں بھی بہت چیز کہہرائی چھپی ہوتی ہے انٹینشنلی بہت اندر سے اچھے ہوتے کھہر چلیے نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں which country top the network red liners index as per the global information technology report ارثات ویسوک سوچن پردیوگی کی report کے آدھار پر کون سا دیش سب سے اوپر ہے تو بھی وہ دیش اوپر ہے US سے اب آپ تو جانتے ہیں کہ information technology کی report کے ادھار پر سب سے best اگر کوئی ہے تو report آگئی ہے تو بتا دیا ہے اور یہ دھیان رکھ نہ بھی ہے یہ 12 نہیں ہے یہ 22 ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی misprint ہو جاتا ہے تو چلیے Indian film personality of the year گوھر سے سننا Indian film personality of the year 2002 award the 53rd International Film Festival is awarded to ارثات کسی دیا گیا انتر راست film مہت سب کے دوران وہ بھارت بھارت فلم وقت تیتو کا پرسکار تو اس کا نام ہے چرن جی وی یہ ساؤت کے ایکٹر ہیں اور بہت ہی بڑے لیول پر یہ charity کا کام کرتے ہیں اور جیسے طرح سے آپ لوگ سنتے ہیں اپنے بولیور کے اندر سلمان خان بہت charity کرتا ہے اور ایسا ہاؤ کو سہایتہ دیتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے ساؤت کے اندر بھی ان کی اپنی ایک الگ چھوی ہے سیم کامل حسن بھی ایسی کرتے ہیں اور امیتہ بچن تو خیر نہیں کرتے ہیں چلیے which is the first Indian table tennis player to win a medal in the ITTF and ATTU یعنی ATTU Asian table tennis کون سا ہے جو بنا ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے یاد رکھنا ہے ATTF اور ATTU بس یاد رکھنا ہے کہ یہ بیچ میں ڈبس ڈبل ٹی ہیں اور ڈبل ٹی ہے ادھر if ادھر AU ٹھیک ہے if AU تو اس میں کون ہے منی کا بترہ یہ فرسٹ اسطحان انہوں نے پرابت کیا ہے اور یہ ایسا tennis player پہلی ہوئی ہے دیش کی جو table tennis ہے چلیے which one of the following is the national aquatic animal of India ارث نم لکھت میں سے کون سا ایک بھارتی راست جلیے پرانی ہے جو اس طرح کا یعنی کہ جس کو animal of India کا ایک سنگی دی گئی ہے یا اس میں سامل کیا گیا ہے تو اس کا نام ہے جینی ٹک ڈالفن یاد رکھنا ہے سوال بلکل پوچھا جا سکتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ڈالفن سے کویسٹن آ جاتے ہیں کہ بھارت کے اندر وہ کون سی ندی ہے سب چیزوں کو دیکھ رہ نیکسٹ اتر پردیش کے کتنے سہروں نے پولیس کمیشنر پرنالی کو لاغو کیا ہے تو بہت بلکل فیمس ہو رہا ہے بس ایسی میں نے ڈال دیا information کے لئے لیکن اس میں ساتھ ہے سب ہی کو معلوم تھا لیکن پھر بھی تھوڑا سا یاد دلانا پڑتا ہے اس کے بعد which of the following places was the first edition of the world para table tennis championship hill 1990 دیکھئے 1990 میں wish para table tennis championship کا پرثم سنسکرن کس اسطحان پر آیوجت کیا گیا تھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ اس ٹیم کی بات یہاں کی اٹھا سوال پوچھ لیا گیا ہے ٹھیک بی پی ایسی میں پوچھ لیا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ یو پی ایسی میں پوچھا جائے ہو سکتا ہے یو پی پی سی ایس میں پوچھا جائے ہو سکتا اب ایس ایسی کے اگزام آ رہے اس میں پوچھ لیا جائے ٹھیک تو اس کا نام ہے آسین ٹھیک آسین اس کا نام ہے اور یہ ویس پیرا ٹیبل جہاں پہ بھی پیرا لگ جائے سمجھ لینا کہ وہ ڈسی بل ہے ٹھیک اپائیز ہیں اور ان کا یہ ایک الگ سے چیمپین سی next who has been recently appointed as Delhi police commissioner کسی حال ہی میں appoint کیا گیا ہے یا نکت کیا گیا ہے ڈلی کا police commissioner تو اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے سنجے ارورا ٹھیک ہے سنجے ارورا ان کا نام ہے ہو سکتا ہے کہ ڈلی یا CHSL میں اس کو پوچھ لیا جائے کیونکہ ایسے سوال کبھی کبھی ایک دم اچانک سے ہو جاتے ہیں حالان کبھی آتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی آتے لیکن کبھی آ جائے اس لئے آپ کو بتا دیا ہے سنجے ارورا next who among یہ among ہے یا aming لکھا ہو ہے the following it cleansed india's first gold medal of the common wealth game 2022 تو یہ تو سبھی جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے میرا بھائی چانو کس نے common wealth game 2022 کا کتاب اپنے نام کیا ہے پہلا gold medal بھارت کی طرف سے وہ ہے میرا بھائی چانو آج کل بہت famous ہو رہی ہیں اور انہیں ہر کوئی بہت اچھے level پر اپنے سراکھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور اچھا ہے اور ہونا بھی چاہیے تو چلیے نیکس ہے who claimed the woman single title at the 2022 orissa open badminton tournament تو وہ کون ہے اس کا نام ہے انتی ہڈا جنہوں نے اس orissa open badminton tournament کو اپنے نام کیا ٹھیک ہے چلیے نیکس ہے who was the capital of india women's cricket team for world cup 2022 یعنی کہ وہ کون ہے جس نے مہیلہ cricket team یعنی world cup 2022 کی کپتانی اپنے ساہات لی ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہندی میں کہ world cup 2022 women cricket team کی کپتان کسے چنا گیا ہے بچوں اس میں پوری طرح سے یہاں پر وہ سائد لکھنا بھول گئے ہیں ان کا نام ہرمن پریت کور ٹھیک ہے جو کی ایک کافی ٹھیک ہے یہ ہرمن پریت کور یہ بہت ہی بیسٹ خلاڑی ہیں اور آل راؤنڈر بھی ہیں ٹھیک نیکسٹ نمد لکھت میں سے کن شہروں میں پولیس کمیشنر پرنالی لاغو کی گئی ہے تو اس میں یہ سب ہی آ جائے گا پہلے ہی میں نے بولا تھا ساتھ ہیں تو یہاں واپس بول دیتا ہوں ساتھ کون کون سے ہیں لکھناؤ واران سی پریاغ راج نویڈا کانپور آگرہ اور گاجے باد ٹھیک ہے ان ساتھوں میں پولیس کمیشنری پرنالی کو لاغو کیا گیا ہے آٹھ آکٹوبر 2022 کو کہاں پہلا گلوبل ڈرون ایکسپو آیوزیت کیا گیا ہے تو جو آیوزیت کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے چین نئی میں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے کب کیا گیا تھا ابھی حال فلال میں آٹھ آکٹوبر تو ٹھیک ہے بچوں تو بچوں یہ آج آپ کی کلاس ختم ہو گئی ہے اور اگر آپ لوگوں نے پوری ویڈیو کو دیکھا ہے تو میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا سکریادہ کرتا ہوں دیکھیں محنت آپ کی ہے سکریادہ ہمیں بھی کرنا ہے لیکن مجھے بھی آپ سے مل رہا ہے جو میں محنت کر رہا ہوں اس ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ لوگوں سے یہی گجارش کرتا ہوں کہ آپ اسے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اسے جادہ سے شیئر کرو جادہ سے جادہ سبسکرائبر بڑھاؤ اور جادہ سے جادہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرو اور کمنٹ جرور کرنا کیونکہ اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میں کنٹ صحیح دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا اور کتنا اچھا دے سکتا ہوں وہ آپ کے کمنٹ مجھے بتا دیتے ہیں جب آپ بہت اچھے کمنٹ لکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے بچے ہیں جو مجھے اپنی پریشانیوں کو بتاتے جیسے انگلیس والے بچے تھے انہوں نے پرسنل ہی مجھ سے کہا کہ سر تھوڑا تھوڑا کنٹ ہنگلیس بھی لکھ دیا کریں تو میں دونوں لینگویج میں اس کو کیا ہے اور اب دونوں لینگویج میں ہی آپ ملتی رہے گی ہنگلی والے بچے بھی اور انگلیس والے بچے بھی تو میں یہ امید کروں گا کہ بچوں سکشہ کے منج کو یہ آپ کا منج ہے کسی اور کا منج نہیں ہے اسے جتنا بڑا بنا سکتے ہو یہ نہیں بلکہ آپ بڑے بنیں گے یہ ہے آپ کا منج ہے اور ایک دن جاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس منج پر آپ لوگ بھی کھڑے ہو سکے ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم پر یہ انٹرویو سیسن جو ہوتے ہیں جو بچے بہت سٹریگل کرتے اپنی لائف میں ہو سکتا ہے کہ ان کا انٹرویو بھی اس سکشہ کے منج پر لیا جا سکے تو میں یہ ہی کے لئے اس کو ویرام دیتا ہوں نیکس ویڈیو سنڈے میں آئے گی اور سنڈے میں کب آئے گی یہ میں نوٹیفکیشن میں بتا دوں گا یوٹیوب سکشہ کے منج پر اس کو دیکھتے رہنا ٹائم آ جائے گا یہ دیکھتے رہیے تو دھنیواد آپ کا بہت بہت